افغانی امران خان کو بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ امران خان نے ہمیشہ حق سچ بات کی ہے ان کے لیے اب اس وقت سردوں پر کشیدگی ہے پاکستان نے ائر سٹرائی کی افغانستان پر لیکن افغانستان نے پھر بھی امران خان کا شکریہ دا کیا ہے ساتھ خواجہ آصف نے کیا نئی دھمکی لگائی ہے ساری اپڈیٹس افغانستان کو لے کر آپ کے سامنے رکھیں گے ساتھ ہی روسی میڈیا بھی ڈونرلو کی تاریخی بیزتی پر بولا ہے اور علی امین گنڈاپور اب آنے والے دنوں میں ڈونرلو کے لیے کیا مشکلات کھڑی کرنے جا رہی ہیں اور علی امین گنڈاپور کیوں اہم ہے شہباز شریف کی حکومت کو گرانے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے کہ علی امین اس جالی حکومت کو گرانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس پر بھی اہم ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے اب افغانستان کی بات کریں تو ایک طرف افغانستان نے پاکستان پر بڑا الزام لگایا ہے جو کہ بہت سیریس نویت اکتیار کر سکتا ہے ریجن میں تو دوسری طرف امران خان کا شکریہ بھی ادا کر دیا اب الزام کی بات کریں تو المرسد اردو نامی اکاؤنٹ ہے افغانستان کا اس نے اپنی خبر میں بڑا الزام آئیت کیا پاکستان پر انہوں نے کہا کہ دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے دائش خورستان جو افغانستان میں شکست سے دو چار ہونے کے بعد پڑوسی ممالک میں منتقل ہو چکی ہے اس کی باقیات سے بعض ہمسایہ ممالک بلاواستہ یا بلواستہ رابطے میں ہے اور چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی سمجھوتے پر پہنچ جائے ایسے سمجھوتے سے ان ممالک کو فائدہ ہوگا انہوں نے کہا کہ دائش کی جانب سے ان ممالک میں ان کی رضا کے بغیر حملے نہ کیے جائیں ایسے کسی سمجھوتے کے بدلے میں دائش کو بعض سہولیات فرہم کی جائیں اور انہیں خطے اور دیگر دنیا میں حملوں کے لیے استعمال کیا جائے یہ ممالک بالخصوص پاکستان اس کے ذریعے دائش کو اپنے حریفوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے اس کے علاوہ یہ ممالک بعض ان دائشوں کو پھر سے زندہ اور فعل کرنے پر کام کر رہے ہیں جو مختلف وجوہات کی بنا پر مایوس ہو چکے ہیں اور اپنے گھروں میں جاب بیٹھے ہیں یا ہتیار ڈال چکے ہیں اگر دنیا افغانستان کے پڑوس میں دائش کے ساتھ مل کر کی جا رہی خطرناک سازشوں کی جانب توجہ نہ دی تو شاید ان سازشوں کے برے نتائج سے دنیا بہت جلد متاثر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دنیا کو دائش کے نئے پیداواری مراکست پر بھی توجہ مبضل کرنی چاہیے جس کے ذریعے خطے اور دنیا کے کونے کونے تک دائشی فکر پیدا کرنا اور پہنچنا کوئی مشکل کی بات نہیں ہے یعنی اب جو الزام پاکستان افغانستان پر لگاتا ہے وہی الزام اب افغانی بھی بہت جلد پاکستان پر لگائیں گے اور خطے میں جہاں جہاں یہ دائش حملے کرے گی اس کا الزام پھر پاکستان پر ہی لگانے کی کوشش کی جائے گی اور یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہوگا ابھی گوادر میں بہت بڑا حملہ ہوا ہے بی ایل اے کے جانب سے اس کے علاوہ آج ڈی آئی خان میں بھی دھماکہ ہوا پوچ کے کافلے پر جس میں دو جوان شہید ہوئے ہیں تو ایک تو یہ نئی ویو جو آ چکی ہے پاکستان میں اسے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے جبکہ اگر دونوں ممالک جنگ میں چلے گئے تو اس خطے کا اور چین کا بھی بہت نقصان ہو جائے گا اب افغانستان پر حملے کے بعد عمران خان نے جیل سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ فیض حمید کو ابھی مت ہٹاؤ اس کو کام کر لینے دیا جائے لیکن باجوا کہ تو کچھ اور ہی پلانز تھے اب عمران خان نے کوئی اتنا ڈیفنڈ نہیں کیا تھا کہ افغانستان بہت پاک سترا ہے یا ایسا کچھ بس عمران خان نے کہا تھا کہ دونوں سائٹس سبر سے کام لے اور مسئلے کو حل کریں بیٹھ کر اب اس پر افغانستان سے عمران خان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے اب افغان نمائندے ہیں سید جمال آگا انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستانی حملے کے حوالے سے افغانستان کے حمایت میں پہل کرنے پر ہم جناب عمران خان صاحب کا بھرپور شکریہ ادا کرتے ہیں ہم تمام پاکستانی سیاسی قائدین اور عوام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس رازیل عمل کرنے پر فوج کی مخالفت کر کے اپنے مستقبل کو محفوظ کریں تو افغان طالبان کو پتا ہے کہ عمران خان کی آنے کے بعد ہی دونوں ممالک کے تعلقات میں کچھ بہتری آئے گی لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی افغان طالبان کو ٹی ٹی پی کے خلاف تو کاروائی کرنی ہی ہوگی جس میں پاکستانی جوان اس وقت روز شہید ہو رہے ہیں تو اس چیز کو خود افغان طالبان کو سمجھنا ہوگا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا اور پاکستان کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا اب پاک افغان تعلقات کے حوالے سے لیٹسٹ جو اپ ڈیٹس ہیں اس میں خواجہ آصف نے بھی افغانستان کو ایک بڑی دھمکی لگائی ہے امریکی ٹی وی پر بیٹھ کر وزیر دفاع خواجہ آصف کا یہاں پر کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان کی بھارت کے ساتھ تجارتی رہداری بند کر سکتا ہے امریکی نشریاتی دارے سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ مسلح تصادم نہیں چاہتا طاقت آخری چارہ ہے وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان کی بھارت کے ساتھ تجارتی رہداری بند کر سکتا ہے افغانستان اپنی سرزمین پر پاکستان مخالف دیشت گردوں کو روکنے میں ناکام رہتا ہے تو رہداری بند کر سکتے ہیں اگر افغانستان ہمارے ساتھ دشمن جیسا سلو کرتا ہے تو ہم انہیں تجارتی رہداری کیوں فراہم کریں خواجہ آصف نے کہا کہ پیغام بھیجنے کی ضرورت ہے کہ سرحد پار دیشت گردی بہت بڑھ چکی ہے پاکستان کابل میں ڈی فیکٹو حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم معاملات اس طرح جاری نہیں رکھ سکتے ان کا کہنا تھا کہ فروری دوہزار تئیس میں کابل کے دورے میں تالبان وزراء سے کہا تھا کہ وہ ٹی ٹی پی کے ماضی کے احسانات کی وجہ سے کابل کے ہاتھ نہ باندے اگر ٹی ٹی پی نے آپ پر احسان کیا ہے اور آپ ان کے شکر گزار ہیں تو ان پر کابو رکھیں ٹی ٹی پی کو ہمارے ساتھ جنگ شروع نہ کرنے دے آپ ان کے اتحادی نہ بنے انہوں نے کہا کہ امید ہے افغانستان ٹی ٹی پی کو کابو میں رکھنے کا واحد مطالبہ پورا کرے گا انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ افغانستان مستقبل میں پاکستان سے فوجے کاروائی کی ضرورت کو رکے گا خواج آصف نے کہا کہ اگر وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ہم جوابی کاروائی پر مجبور ہو جائیں گے افغانستان ٹی ٹی پی کو پاکستان کے خلاف اس لیے کام کرنے دے رہا ہے تاکہ ٹی ٹی پی ارکان کو دائش میں شامل ہونے سے روکا جائے اب دیکھیں پاکستان نے افغانستان کو علاؤ کیا ہوا ہے کہ وہ بھارت کو اپنا سمان بیچ سکتا ہے پاکستان کے زمینی راستے سے لیکن بھارت پر اس چیز کی پبندی ہے کہ بھارت یہاں پر پاکستانی زمین استعمال نہیں کرے گا اب جو گوادر میں دہشت گردی ہوئی ہے پھر افغانستان کے ساتھ پاکستان کے معاملات خراب ہوئے ہیں اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ سی پیک کو اب کافی نقصان پہنچایا جائے گا اور سی پیک کو افغانستان میں بھی داخل کیا جانا تھا تو ایسا لگتا ہے کہ اس لیے افغانستان کے ساتھ پاکستان کی کشید کی عروج پر ہے کہ سی پیک کا جو افغان روٹ ہے وہ بند کر دیا جائے شروع ہونے سے پہلے ہی تو چین اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کر کے یہاں پھنس چکا ہے اور پاکستان نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ کے اشاروں پر چل رہا ہے اور اپنا ہی نقصان کر بیٹھا ہے اب امریکہ نے جو گیمز پاکستان میں کھیلی ہیں اس میں امریکہ بہت حد تک کامیاب تو رہا ہے لیکن ڈونرلو کے معاملے میں آ کر پھنس گیا ہے اور زلیل ہو رہا ہے دنیا میں روس نے بھی ڈونرلو کی اس بیزتی پر ریپورٹنگ کی آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن پہلے علی امین گرڈاپور نے اس پر کیا کہا ہے یہ ویڈیوز اور آپ دیکھیں ڈونرلو نے جو بیان دیا تھا اور جو سائی فر آیا تھا اس کو آپ کی نیشنل سیکیوریٹی کانسر کے اندر بھی ڈسکاس کیا گیا پاکستان پور پہ ہمارے ایمبیسٹر نے پاکستان میں تذبیق کی اس کی کہ یہ باتشیت ہوئی ہے اور اس باتشیت کے نتیجے میں ہمارا بیانیہ ابھی بھی ہوئی ہے کہ یہ ایک سادش کی اور اس کے بعد اس پر ڈیمارش بھی کیا گیا اور یہ کہتے ہیں کہ جی مداخلت تھی اب دیکھیں جی میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر ایک میں غیرت بان پاکستانی ہو کر لیکن میرے گھر میں کوئی مداخلت نہیں کلتا ہے تو میرے خیال میں وہ سادشیت ہے اب ڈانلڈ روی جو وہاں پہ بات کی ہے ایک جھوٹا پیان اسے دیکھ کے اسے ایک کار کر دیا تو میرے خیال میں اسد مجید صاحب کو بلایا جائے اس کو بلا کے پوچھا جائے کہ یہ جو بات چیت تھی اگر یہ بات چیت نہیں ہوئی تھی تو سائفر بھیجا کسی سے یہ تو ایک بہت بڑا سوال یا نشان بان رہا ہے اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہا اور سچ بول رہا ہے تو پھر وہ سائفر تھا کیا اور جس سائفر کے اندر ایمان خان صاحب کو اس وقت سزا دی جا چکی ہے ان لی کر سزا تو اگر سائفر تھا ہی نہیں تو سزا کی ضرورت اور اگر تھا تو پھر سادش چیپ اور سادش کے اوپر ہمیں بالکل اس پر اتجاج یا کرتے ہیں اور ہمارے محق رکھتے ہیں اس چیز کا کہ ہم اپنے ملک کے اندر کسی کی بداخلت بھی کرداش نہیں کریں تو علی امین گنڈاپور کا کردار اس میں اہم ہو سکتا ہے اور وہ ڈونرلو کے خلاف کیپی کے حکومت کو استعمال کر کے عالمی دنیا میں اور زیادہ لابنگ کر سکتے ہیں اسد مجید کو بھی اس میں انگیج کروا سکتے ہیں اسد مجید کیونکہ اصل پارٹی ہے اس سائفر کیس میں تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں اسد مجید کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا جائے کیونکہ دیکھیں وہ سچا بندہ تھا تو اس نے صاف آ کر عمران خان کو بتا دیا کہ ایسے ایسے اس نے دھمکے لگائی ہے اب ظاہر ہے کہ اس پریشر میں وہ بھی اپنا بیان بدل سکتے ہیں لیکن طاقتوروں کو خطرہ ہے جب تک اسد مجید زندہ ہے تو وہ پریشر میں رہیں گے تو یہاں پر ان کو بھی اپنے حفاظت پر توجہ دینی چاہیے جب تک یہ سائفر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا اب فواد چودری کی بھی توقع علی امین گنڈاپور سے ہی ہے ایک ہیرنگ کے دوران انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس حکومت کو گھر بھیجنے میں علی امین کی کیپی کے حکومت کا اہم کردار ہوگا یعنی انہوں نے بھی اسی طرف اشارہ کیا کہ اس حکومت کو اب بچانا ہے اسی لیے تو علی امین گنڈاپور کی حکومت کے خلاف سب جمع ہوئے پڑے ہیں دوسرے جانب روسی میڈیا نے بھی ڈوناللو کی اس ہیرنگ کو ریپورٹ کیا ہے اور ایک طرح سے روس نے کہا ہے کہ دیکھو ہم نے تو کہا تھا کہ اس بندے نے ہی امران خان کی حکومت کو ختم کیا ہے اور روس اس خبر کو اس لیے بھی ریپورٹ کر رہا ہے تاکہ دنیا کے سامنے امریکہ کا یہ چہرہ بے نقاب کر سکے کہ امریکہ دنیا میں کیسے حکومتیں تبدیل کرتا ہے اور وہ ڈوناللو جو سب کے سامنے بیٹھ کر دھمکی لگا رہا ہے ایران کے معاملے میں بھی کہ ہم نے پاکستان کو دھمکی لگا دی ہے کہ ایران سے تعلقات یا گیس لی تو اچھا نہیں ہوگا تو وہ جو سب کے سامنے دھمکی لگا رہا ہے کیا وہ سائفر میں دھمکی نہیں لگا سکتا تھا تو یہاں پر اس وقت امریکہ فنس چکا ہے اور وہ اس چیز سے اب نہیں نکل سکے گا اور اس سائفر کیس میں پاکستان کے بھی بہت سے اہم کردار فنسیں گے آپ کی اس پر دوستو کیا رائے ہے اپنی رائے ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور دیجئے گا اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اللہ حافظ